ان سے پوچھتے ہیں کہ دراصل بیہار میں چونکہ دوسری بار وہ پہنچ رہے ہیں اور پارٹی میں لگاتار ان کو سٹار کیمپنگ بنایا ہوا ہے الگ الگ راجیوں میں بیہار میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بیہار یہ تیسرے بار میرا آنا ہو رہا ہے پہلی بار جو الیکسن تھیم سانگ ہے اس کے لئے پرنس کامسنگ کیا تھا اور پرثم اور تیتی چرن کی چناؤں میں یہ آنا ہوا جیتی چرن کی چناؤں میں مدفیس اور چھتیز گر میں رہا یہاں کے لوگ بہت محنت کس ہیں پورے دیش میں یہاں کے چاہے کاریگر ہو چاہے کسر سرمک ہو اکسر سرمک ہو چاہے وہ آئی ایس ہو چاہے ای پی ایس ہو چاہے وہ پترکار ہو پورا دیش اور دنیا میں چھایا ہوا ہے تو بیہار کے راجنیتی کا اپنا بیشیس مطحر یہاں کے لوگ راجنیتی معاملے میں بڑے جاگروک ہیں اور ابھی جو ایستیتی دکھائی دے رہی ہے کہ جب چناؤں شروع ہوا تو لگ رہا تھا کہ انڈیا کے پچھے میں محول ہے لیکن جیسے جیسے پچار بڑھتے گیا لوگوں کی روزان دکھائی دینے لگا اور اب مہا گڑ بندھن کے طرف اس پسٹ روزان دکھائی دے رہا ہے پرتما اور دیتی چرن کے مددام ہو چکے ہیں اور دونوں چرنوں میں کلین شیپ مہا گڑ بندھن کے دکھائی دے رہے ہیں تیسرے چرن کے چناؤں ہیں اور یہ بہت ہی نرنائک ہوگا تو اس لیے اس چرن کی چناؤں تبھی اپنا بہت مہت تو ہے اور تیسرے چرن میں پہلے ہی گڑ بندھن مجبوط رہا ہے تو اس میں تو ہم لوگ ایک طرفہ جیتیں گے تو دو چرن کے چناؤں ہو چکے ہیں تیسرے چرن کے پرچار کے لیے چھتیز گھر کے مکھے منتری بوپیش بکھیل جا رہے ہیں پرچار میں مہت پر چیز یہ ہے کہ رہول گاندھی کا کلشو ہوا تھا تو رہول گاندھی نے چھتیز گھر کا ذکر کیا تھا اور سوال اٹھایا تھا کہ جب بھی یہ کھیتی کسانی والا علاقہ ہے تو یہاں کے کسانوں کو ہزار روپے میں دھان کیوں بیچنا پڑتا ہے جبکہ چھتیز گھر میں وہ پچیس سو روپے بکتا ہے تو پچیس سو روپے بیچنے کا جو موڈل ہے کانگریس پارٹی اس کو جو الگ الگ راجیوں میں جہاں بھی پرچار ہو رہے ہیں جہاں بھی چناؤ ہو رہے ہیں چناؤ کے پرچار میں اس بات کو رکھا جا رہا ہے یعنی چھتیز گھر کے موڈل کو ایک ویکلپک موڈل کی طرح دیش کے الگ الگ راجیوں میں کانگریس رکھ رہی ہے اور کانگریس مکہ منتری بوپیش بگھیل کو ایک برس کے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ دراصل جو وکاس ہوتا ہے وہ کس طرح سے ورطی کے اندریت ہوتا ہے اور یہ جو وکاس ہے یہ صحیح معینے میں وکاس ہے ہم چلیں گے الگ الگ جگہ ان کی ریلیاں ہیں ان ریلیوں کو بھی کور کریں گے مطلانچل میں ان کی دونوں ریلیاں ہیں اور دلچسپ ہوگا کل جو انہوں نے شو کیا تھا وہ کافی ہٹ رہا تھا بڑی سنکھیاں میں پبلک تھی اور پبلک نے اچھا ریسپونڈ کیا تھا تو آگے بھی باتچیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور جب ریلی ہوگی تو ریلے بھی آپ کو دکھائیں گے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ